ہائے گایز ایفریون دس ویڈیو پردنیٹیڈ بائش آپ اپلیکیشن نے سٹارٹ سے ایمیو نے کانسلنگ کا میں ایڈمیشن سیڈیول ہے کومر رکھا ہے کس کس کورسز کا بی ایسی کا بی ایسی چاہے آپ کا لائف سائنس میں ہو یا سائنس میں ہو یا اگری کلچر سائنس میں ہو تو بی ایسی کا تینوں فیکلٹی کا بی ایسی پیرامیڈیکل کورسز کا انکلوڈنگ بی آر ٹی ٹی کا بی ایسی نرسنگ بی ایسی ایگری کلچر اور بی کوم کا تو ان کورسز کا کیا ہے سیم کانسلنگ سیڈیول ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو دیکھیں چوبیس جون سے چھبیس جون تک آپ کو ریسٹیشن لوگین ڈوکومنٹ اپلوڈ چوائز فیلنگ ورائیور ریکوائیڈ اینڈ سمیشن پہ وائدہ کنڈیٹ آپ کو ریسٹیشن کرنا ہے لوگین کرنا اور اپنے ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جو اپنے فرم بھرا تھا وہی جو ڈوکومنٹ وہی لگا ہو گیا اب ستائیس جون سے دو جولائی تک ویریفکیشن ڈوکومنٹ ہوگا پورٹل پہ تین جولائی کو ریس سمیٹ کرنا ہوگا ڈوکومنٹ کا جو اگر آپ کا کوئی ڈوکومنٹ ریجیکٹ ہو گیا ہے تو ریجیکٹ والا ہی ڈوکومنٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا چار جولائی دوہیار تیس کو ویریفکیشن آف ریس سمیٹیڈ ڈوکومنٹس ہوگا آپ کا ریس سمیٹیڈ ڈوکومنٹ ہوگا چھے پانچ جولائی سے چھے جولائی تک پریویشن آف ای ڈیسپیلے یعنی فرم لسٹ آپ کا ڈیسپیلے ہو جائے گی اور ساتھ سات جولائی سے نو جولائی تک آپ کو فیس جمع کرنی ہوگی ایک سو ٹین سے اور فیس جمع کرنے کا مطلب ہے آپ کا ایمیو میں ایڈمیشن ہو گیا تو فیس لے لی جائے گا کیونکہ فیس ریٹن بھی ہو جائے گا اور دوسرے کورس میں آپ اگر آپ کا برانچ وغیرہ اپگریڈیشن ہے تو وہ آٹومیٹکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں فیس آپ کو دوبارہ جمع کرنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ دوبارہ آپ کو کانسلنگ سیکنڈ راؤنڈ یا تھارڈ راؤنڈ کی کانسلنگ کی ضرورت ہوگی اگر کسی بھی راؤنڈ میں آپ کا ایمیشن کلیر ہوتا ہے تو اسی راؤنڈ میں آپ فیس جمع کر دیجئے گا چاہ 21 جولائی سے 22 جولائی تک آپ کو فیس کا ٹائم دیا جا گا اور 23 جولائی جو ہے آپ کے فائن کے ساتھ آپ کو فیس جمع کرنی ہوگی اسی طرح سے پھر آپ ٹھاڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا یعنی 24 جولائی سے آپ کا ٹھاڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا جس میں آپ کو ریشن لوگین سین پروسیس ہے 25 جولائی کو آپ ویرگوشن اور ڈوکومنٹ ہوگا دیکھیں کتنا کم ٹائم دے جا رہا ہے ٹھاڈ راؤنڈ میں کیونکہ یہاں کلوز کرنا ہے 26 جولائی ریش سمیٹ کرنا جو آپ کا اگنسٹ ریجیکشن ہوا ہے 27 جولائی کو آپ کا ویرگوشن ریش سمیٹ ڈوکومنٹ ہوگا 23 جولائی کو پریپریشن اور ڈیسپلی اور فارملیشن تھارڈ 29 جولائی سے 30 جولائی تک ایک سپرین سے ایڈمیشن اور پیمیٹ آف ایڈمیشن فی یعنی آپ کو ایڈمیشن فی جمع کرنی ہوگی اور 31 جولائی کو آپ کو گریش پیریٹ آفیت فائن کے ساتھ ہوگا مین اپورٹن چیز پڑھ لیتی ہے ہم ان کے ایس آف نوان سمیشن ویدین اسٹیوولیٹ ٹائم دا کندیرز ویل فور فیٹ یا حزہ ہزہ کلیم فور ایڈمیشن اگر اسٹیوولیٹ ٹائم پہ اگر وہ کانسلنگ پروسیس کم نوان سمیشن نہیں کر باتا ہے تو وہ ایڈمیشن کی نوانی کلیم نہیں کروائے گا کنڈیرز ویل فور ایڈمیشن دیوٹو الیجیبیل رونگ یا انکملیٹ اپلوڈ ڈوکومنٹس ہیں میں بھی ری سمیٹ دو اگر ریجیکٹ وغیرہ ہوتا تو دیکھیں ری سمیٹ کا دیکھیں ہر کانسلنگ میں آپ کو کانسلنگ راؤنڈ میں آپ کو ٹائم دیا گیا ہے دیکھیں یہاں تین جولائی دوہردہ اس کو آپ کو ری سمیٹ کرنا ہوگا ڈوکومنٹ اگر کوئی آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہر راؤنڈ میں آپ کو ری سمیٹ کرنے کا ٹائم ہے لیکن اگر ٹائم پہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن نہیں لے پاؤ گے ایڈمیشن اوکے تو ری سمیٹ دیر 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 این بیدین دائی سٹو بلٹی ٹائم میں ہی آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنا ہوگا کانٹرز ادمیتڈ ڈ این این آنڈ ڈ کو ری دوسرگی والکر زیدہ پی لی گزیو ری دا مجھو ری دیر سمیٹیڈ پریفرiliśmy ایڈ اپ گریٹ اپ گریٹی ٹو تیار سمیٹیڈ پریفر ہیڈ جو اب پریفرینس دوگے کورس کا برانچ کا اس کوڈ سینٹر ویاور اپلیکے ایڈ ایڈ نورٹ اپسیپیٹ این نورٹ اپسیپیٹ این 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 سبسیکوینٹ رانڈ آنڈ کانسلنگ تو جس سے راونڈ بھی آپ فیس جمع کرو گے اور اس کے بعد پریفرڈ آپ کرو گے کورس کا برانچ کا تو وہ اٹومیٹی کلی ہوں گی اس کے بعد آپ کو سیکنڈ راونڈ اس کے بعد نیکسٹ راونڈ کی کانسلنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ اٹومیٹی کلی ہوگا اور فیس سے بھی اٹومیٹی کلی وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی اگر ادھر کورس میں بھی لینا چاہتے ہو اے ایمیو میں اور اس کو سپوز کر گی آپ کا بیٹی ایک میں ہو گیا اور ادھر بی ایسی پیرامیڈیکل آپ کو ملیا ہے تو آپ پیرامیڈیکل کورس میں فیس آپ کے وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی صحیح ہے جو آگے پیچھے جو فیس ہوگی وہ ہی پیمنٹ کرنا ہوگا آپ کو فیس ایک مہینے کے اندر آپ کو ریٹن بھی ہو جاتی ہے اگر کسی آدھر یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہویا تھا اور یہاں کا ایڈمیشن چھوڑنا جاتے ہیں آپ کس طرح سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کا میں لنک دے دوں گا آپ کو کوئی بھی گواری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن پلیز ٹائم پہ کاؤنسلنگ کریے گا بی ایسی بی ایسی پیرامیڈیکل بی ایسی دیکھیں تینوں فیکلٹیز میں ہے کومن سیڈیول ہے بی ایسی چاہیں وہ آپ کا سائنس والے ہوں بی ایسی لائیف سائنس والے ہوں اور بی ایسی سائنس والے ایگری کلچر والے ہوں بی ایسی پیرامیڈیکل والے ہوں انگلوڈنگ بی آر ٹی ٹی بی ایسی نرسنگ بی ایسی ایگری کلچر اور بی کاؤن والے کوئی بھی گواری ہو پہنچ سکتے ہیں لیکن پلیز یار کیونکہ بہت زیادہ اپلیکیشن آتی ہیں ہر سال کے ہمارا ٹائم پہ کاؤنسلنگ ہمارا ڈوکومنٹ ویرگوشن نہیں ہوا تھا یہ پرولم آئی تھی بہت ساری پرولم آتی ہیں وہ فیس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایک ایک مہینہ دو دو مہینے تک چکل لگاتی ہیں آفیس کے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں تو پلیز سارے پروسیس ٹائم پی کیجئے گا فولو کریے تھانکیو رائچنگ دیس ویڈیو